موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم کوئیسنبر ٹو میں موجود دونے ایکویشنز کو گرافیکلی سالف کریں گے پہلی ایکویشن کو سلٹ کرتے ہیں اور پہلی ایکویشن میں اپنی مرضی سے ایکس یا وائے کسی بھی ویریبل کو سبجیکٹ بناتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جس ویریبل کے ساتھ کوفشنٹ ون ہو تو اس کو سبجیکٹ بنانا سب سے اچھا رہتا ہے یہاں پر کیونکہ ایکس اور وائے دونوں ہی کے ساتھ ون ہے اس لیے ہم یہاں پر ایکس کو سبجیکٹ بناتے ہیں وائے جو ادھر پلس میں ہے وہاں پہ جا کے فور میں سے مانس ہو جائے گا اور اب ہم وائے کی جگہ مختلف ویلیوز پوٹ کریں گے تاکہ آرڈرٹ پیئرز کمپلیٹ ہو سکیں یہاں پر سب سے پہلے ہم وائے کی جگہ زیرو پوٹ کرتے ہیں تو فور مانس زیرو ایکس کی ویلیو فور آگئی اور یوں آرڈرٹ پیئرز میں پہلے ہم نے ایکس کمپلنٹ لکھا فور اور پھر وائے کمپلنٹ لکھا زیرو اب جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جتنا ترتیب سے ہم یہاں پر ویلیوز کو پوٹ کریں گے اتنا آسانی سے ہم گراف بنائیں گے ادھر وائز یہ تو ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم جو مرضی چاہے وائے کی ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں بات ہم یہاں پر اب وائے کی جگہ ون پوٹ کرتے ہیں تو وائے کی جگہ ون آگیا اور فور میں سے ون مانس ہو گیا یوں ایکس کی نیکسٹ ویلیو ثری آگئی ہے تو دوسرا آرڈرٹ پیئر ثری کومپلنٹ لکھا ہمارے سامنے ہے اب ہم وائے کی جگہ ٹو پوٹ کرتے ہیں جب وائے کی جگہ ٹو پوٹ کیا تو فور میں سے ٹو مانس ہوا فور میں سے ٹو مانس ہو کر ٹو آگیا اور یوں نیا آرڈٹ پیئر ہمارے سامنے ہے اور اب آخری چوہتر آرڈٹ پیئر بھی معلوم کرتے ہیں جس کے لیے ہم Y کے جگہ 3 پوٹ کر دیں 3 پوٹ کرنے کے بعد 4 میں سے ہم نے 3 مائنس کیا 1 آیا X کی ویلی 1 آگئی اور یوں ہم نے جو X کمپوننٹ ہے اس کو پہلے لکھا آرڈٹ پیئر میں 1 اور کومے کے بعد Y کمپوننٹ 3 اب ہم ان چاروں کے چاروں آرڈٹ پیئر کو ٹیبل میں لکھ دیتے ہیں تو 4,0,3,1,2,2,1,3 یہ اب ٹیبل کے طور پر آپ کے سامنے ہیں یہاں پر بھی ہم پہلی چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں کوئی آرڈٹ پیئر معلوم کرنے میں ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی تو ہمیں پھتا ہے کہ X میں بھی تمام جو کمپوننٹس ہیں تمام جو X کارڈینٹس ہیں ان کے درمیان میں گیپ برابر ہونا چاہیے اور Y میں بھی تمام کے تمام گیپ برابر ہونے چاہیے اور یہ گیپ چیک کرنے کے لیے آرڈٹ پیئر کو تو کسی بھی ایک ویرمیل کی رسپیکٹ سے آرڈر میں لکھنا چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے Y میں ترتیب سے 0,1,2,3 پٹ کیے بلکل ویسی Y کے یہاں پر آرڈٹ پیئرز آپ دیکھ سکتے ہیں آرڈٹ پیئرز میں Y کی ویریوز 0,1,2,3 ہیں 0 کے ساتھ X کمپوننٹ 4 ہے 1 کے ساتھ 3 ہے 2 کے ساتھ 2 ہے 3 کے ساتھ 1 ہے اور X اور Y دونوں ہی کارڈینٹس میں 1,1 کا ڈیفرنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے اور یہ پوائنٹ جب ہم پلوٹ کریں گے تو انشاءاللہ بغیر کسی پرابرم کے ایک سٹریٹ لائن ہمارے سامنے ہوگی تو X کمپوننٹس کو بھی آپ آبزرف کر لیجئے 4,3,2,1 1 مائنس ہوتا جا رہا ہے اور Y کمپوننٹس میں 1 پلس ہوتا جا رہا ہے اب باری ہے سیکنڈ ایکویشن کی سیکنڈ ایکویشن ہے اس کو سبجٹ بنائیں تو یہاں تو نہ X کے ساتھ 1 ہے کوفشنٹ نہ Y کے ساتھ 1 ہے اس لیے اب ہم یہاں پر جس ویریبل کے ساتھ چھوٹا کوفشنٹ ہوگا اس ویریبل کو ہم سلٹ کریں گے اور سبجٹ بنائیں گے تو یہاں پر X کے ساتھ 2 ہے تو ہم X کو سبجٹ بناتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے 1 جو یہاں مائنس میں وہاں پہ جا کے 5Y کے ساتھ پلس میں ہو جائے گا اور 2 جو X کے ساتھ ملٹیپلائے کر رہا ہے وہاں پہ جا کے 5Y پلس 1 کو ڈیوائٹ کرے گا اب ایک بار پھر Y کی ویریز ہم نے پوٹ کرنی ہے تو 0 سے یہ شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے Y کے جگہ 0 پوٹ کیا تو 5 انٹو 0 0 ہوتا ہے 0 پلس 1 1 ہوتا ہے اور 1 آور 2 یہ تو فریکشن ہے اگر ہم فریکشنز میں کوڈینیٹس کو ایکسپٹ کریں گے تو گراب بنانے میں تھوڑی سے ہمیں کامپلیکیشنز ہوں گی اس لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آسان گراب بنانے کے لیے ہم فریکشنز میں آنے والے کوڈینیٹس کو ایوائٹ کریں تو کیونکہ Y کی جگہ 0 پوٹ کرنے سے X کوڈینیٹ فریکشن میں آیا تو اب ہم Y کی جگہ 1 پوٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ اب کیا آتا ہے تو 5 انٹو 1 5 5 پلس 1 6 6 دیوائیٹ بائی 2 3 پہلے آورٹ پیر میں میں لکھا X کمپوننٹ 3 اور پھر ہم نے لکھا Y کمپوننٹ 1 تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار ہمارے پاس فریکشن نہیں ہے بس یہی وہ موقع ہے کہ جب آپ نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ اب ہم Y کی جگہ کون سے کمپوننٹس پوٹ کریں گے اور کون سے کمپوننٹس پوٹ نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے Y کی جگہ 1 پوٹ کیا تو ہمیں X ایک ہول نمبر کے طور پر ملا تو اب ہم Y کی جگہ کوئی بھی ایسا نمبر پوٹ کر سکتے ہیں جس میں ڈیفرنس ڈیناومنیٹر کے برابر ہو یعنی کہ آپ 1 سے ڈیناومنیٹر کے برابر گیپ لے کر جو چاہے آپ نمبر پوٹ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں X کی ایکویشن میں ڈیناومنیٹر 2 ہے اور 1 سے آگے اگر آپ 2 سٹیپس آگے بڑھیں یعنی کہ 1 میں 2 کو پلس کریں تو 3 آئے گا 3 میں پلس 2 کریں تو 5 آئے گا یعنی کہ اور نمبر 1, 3, 5, 7, 9, 11 جو چاہے پوٹ کر دیں ہمارے پاس X کی ویلیو فریکشن میں نہیں آئے گی بلکل ویسے ہی آپ 1 میں سے 2 مائنس کر سکتے ہیں 1, 2, 1 پھر 1, 2, 3 تو 1, 3, 5, 7 یعنی کہ آپ نیگڈیو یا پوزیویو کوئی بھی اور نمبر پوٹ کریں Y کی جگہ اب X فریکشن نہیں بنے گی بلکہ X پر ایک ہول نمبر کے طور پر آئے گا لیکن اگر آپ نے اس کے درمیان میں آپ نے 0 کے ساتھ 2 کے ساتھ کوئی بھی نمبر پوٹ کیا یعنی کہ even نمبر پوٹ کیا تو پھر واپس فریکشن آئے گی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ گراف ہمارا آسانی سے بنیں تو ہمیں فریکشن کو ایوائٹ کرنا چاہئے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ہمارے جو order pairs ہیں ان میں موجود numbers single digits میں رہیں جہاں بہت مجبوری ہو جا وہ ہم double digits میں جا بھی سکتے ہیں مگر single digits میں اگر ہم رہتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے ہم گراف بنا سکتے ہیں تو جیسا کہ ہم جان گئے کہ اگر ہم y کی جگہ کوئی بھی odd number put کریں either negative or positive ہم x coordinate کو ایک whole number کے طور پر حاصل کر لیں گے تو ترتیب سے ہم y components put کرتے ہیں تاکہ آگے چیک کرنے میں ہمارے لئے آسانی ہو تو سب سے پہلے ہم y کی جگہ minus 3 put کرتے ہیں 5 جب minus 3 سے multiply ہوگا تو minus 15 ہوگا minus 15 plus 1 minus 14 ہوگا نیچے آپ denominator میں 2 دیکھ رہے ہیں جب 2 14 کو divide کرے گا تو x component minus 7 آئے گا اور یوں ordered pair مکمل ہو گیا x minus 7 جبکہ y ہم نے خود put کیا minus 3 پھر ہم y کی جگہ put کرتے ہیں minus 1 5 جب minus 1 سے multiply ہوگا تو minus 5 ہو جائے گا minus 5 plus 1 minus 4 minus 4 divided by 2 minus 2 x component minus 2 ہو گیا y component minus 1 تیسرا order pair حاصل کرنے کے لئے ہم y کی جگہ 1 put کرتے ہیں تو 5 into 1 5 5 plus 1 6 6 divided by 2 3 یہ ہم پہری بھی معلوم کر چکے تھے لیکن چلیں ہم ترتیب سے چل رہے تھے تو ہم نے ایک بار پھر معلوم کر دیا اور اب ہم y کی جگہ 3 put کرتے ہیں تو 5 3 سے multiply ہوگا تو 15 بنے گا 15 plus 1 16 بنے گا 16 divided by 2 8 ہو جائے گا اور ordered pair میں بہت دھیان سے پہلے x component 8 اور پھر y component جو ہم نے اپنی مرضی سے put کیا 3 وہ ہم لکھ دیں گے اب ہم ان تمام ordered pair کو table میں لکھتے ہیں minus 7 minus 3 minus 2 minus 1 3 1 and 8 3 اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ترتیب سے ہم نے ordered pair لکھے ہیں تو جو gap ہے جو differences x اور y components کے اگر ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو وہ بلکل same ہوں گے minus 7 سے minus 2 یعنی کہ اگر اب minus 7 میں plus 5 کریں تو minus 2 آتا ہے minus 2 میں plus 5 کریں تو 3 آتا ہے اور 3 میں plus 5 کریں تو 8 آتا ہے تو x component میں کوئی problem نہیں اور y component میں پھتا ہی ہم نے 2 2 کے difference سے values کو put کی تھی تو یہاں پر یہ ordered pair سارے کے سارے بلکل ٹھیک ہیں اب ہم چلتے ہیں graph بنانے کی جانب سب سے پہلے graph paper جو آپ کے سامنے ہیں اس کو ہم بلکل چار برابر حصوں میں تقسیم کریں اور ہر ایک حصہ quadrant کہہ جس کو ہم پیشل ایکچر میں ڈسکس کر چکے تو سب سے پہلے اگر ہم vertically graph paper کو half کرنا چاہتے ہیں تو ہم horizontal boxes کو count کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں board line میں big boxes موجود ہیں ان کو اگر ہم count کریں تو یہ بنتے ہیں 8 اور 8 کا half 4 ہوتا ہے it means exactly جہاں پر چوتھا box ختم ہو رہا ہے ہم آپ پر vertical line جو que y axis ہے وہ draw کر دیں گے اور پھر اسی page کو ہم horizontally بھی دو برابر ٹکڑوں میں تقسیم کریں جس line x axis ہے اب باری ہے skill set کرنے کی تو skill set کرنے کے لئے ہم positive x axis پر work کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں positive x axis پر 4 big boxes ہیں اور ہر big box میں draw کے اندر 10 small boxes ہیں تو number of total small boxes اگر ہم calculate کریں تو 4 big boxes میں موجود ہر draw میں 10 small boxes سے multiply کر لیتے ہیں تو 4 into 10 آپ جانتے ہیں 40 small boxes آ چکے ہیں اب ہم scale کیسے set کریں تو skill set کرنے کا بڑا آسان طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدلللہ ہم نے single digit میں اپنے تمام ordered pairs کو manage کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر جو total number of small boxes ہیں ان کی تعداد کو 9 سے divide کرتے ہیں کیونکہ 9 سب سے بڑا single digit ہے اب بھلے آپ highest value 7 لائے ہوں 8 لائے ہوں لیکن ہم یہاں پر 9 سے divide کرتے ہیں تاکہ ہمارا اچھا کھولا بڑا گراف بنے اگر آپ ordered پیئرز بناتے ہیں اور آپ کے پاس highest coordinate 12 آجاتا 15 آجاتا ہے تو 40 کو اسی نمبر سے divide کریں گے اور جو اس scale ہم x axis پر بنا رہے ہیں ہم اس scale کو y axis پر بھی follow کر سکتے ہیں تو number of small boxes 40 ہیں highest جو single digit 9 ہوتا ہے تو آپ یہاں پر 40 کو 9 سے divide کریں گے تو 4 point 4 4 4 4 and so on آجائے گا جب بھی ہمارے پاس divide کرنے کے بعد value decimal میں آئے تو ہم point کے بعد موجود digits کو ignore کرتے ہیں اور point سے پہلے جو number ہے اسے whole number consider کرتے ہیں جو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ 4 small boxes 1 unit کے اکفل ہوگا اور یہی scale ہم negative x axis پر y axis پر بھی follow کریں گے بہت دھیان کے ساتھ ہم یہاں scale بنانا شروع کرتے ہیں اور بہت باریکی سے آپ کو count کرنا ہوگا ہر 4 small boxes کے بعد آپ ایک mark لگائیں جو 1 unit کہلائے پھر مزید بہت دھیان سے اگلے 4 boxes کو count کریں گے اور پھر ایک اور mark لگائیں گے وہ دوسرا unit وہاں پر ہوگا بلکل ایسے ہی ہم ہر 4 small boxes کے gap سے marking کرتے جائیں x axis پر بھی ہم اس طرح سے mark کریں گے positive x پر بھی negative x اور بلکل ویسے ہم y axis پر بھی ہر 4 small boxes کے بعد marking کریں گے اور پھر counting لکھ کر اس کو مکمل کر لیں y axis پر تو ہمارے mark زیادہ لگیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں y axis پر ایک طرف اوپر کی طرف بھی 5 big boxes ہیں بہت کیونکہ ہم coordinates single digits میں لائے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دون equations کے x y components آپ کے سامنے ہیں تو ہم یہاں 9 تک بھی counting لکھ لیں تو enough ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 9 تک counting ہم نے ہر جگہ لکھی ہے positive x پر بھی negative x پر بھی positive y پر بھی negative y پر بھی اب وقت آگیا ہے کہ graph بنائیں تو سب سے پہلے ہم first equation سے حاصل شدہ order pairs کو graph پر plot کرتے ہیں 4 comma zero پہلا order pair ہے 4 comma zero آپ جانتے y component zero zero ہوتا ہے exactly یہ four comma zero point ادھر آئے گا جہاں پر x کی value آپ four لکھا دیکھ رہے ہیں تو یہ point بن گیا four comma zero next three comma one تو x کے three سے line جہاں پہ نکل رہی ہے اور y کے one سے line نکل رہی ہے جہاں پہ دونوں lines مل گئیں exactly یہی point three comma one ہے اگر order پہ two comma two میں x کے two سے نکلنے والی line اور y کے two سے نکلنے والی line یہ دونوں lines جہاں ٹکرائیں یہی point two comma two ہے اب next one three تو x کے one سے line نکلے گی y کے three سے line نکلے گی اور جہاں یہ lines ٹکرا گئیں یہی point بن گیا one comma three اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں چار points بالکل ایک seed میں ہیں اور یہاں پر ہم ملا رہے ہیں کیوں first equation line graph پر draw کی جا چکی ہے اب باری ہے second equation سے حاصل ہونے order pairs کو graph پر plot out کرنے کی تو سب سے پہلا order pair second equation کا تھا minus seven comma minus three تو آپ دیکھ سکتے ہیں x axis پر جہاں پر minus seven موجود ہے وہاں سے line نکل رہی ہے اور y axis پر جہاں پر minus three موجود ہے وہاں سے line نکل رہی ہے اور جہاں دونوں lines مل گئی ہیں exactly یہی وہ جگہ ہے جسے آپ کہیں گے minus seven comma minus three next minus two comma minus one تو x سے minus two کی طرف سے line آرہی ہے جبکہ y axis سے minus one کی طرف سے line آرہی ہے اور جائیں دو lines مل گئی ہیں یہی point ہے minus two comma minus one اس کے بعد next point one ہے اور آخری point ہے eight comma three جہاں پر x کا eight اور y کے three کی lines مل گئی ہیں یہی point eight comma three ہے آپ دیکھ سکتے ہیں second equation کے بھی تمام order pairs ایک سیدھ میں ایک line میں موجود ہیں ان سب کو ملا کر line draw کرتے ہیں اور یہ دونوں ہی lines three comma one پر مل گئی ہیں تو three comma one یہاں پر solution set ہے